اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین استقبال ہے سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد حارون ندوی آئیے انٹرنیشنل توفہ یوڈیوز دنیا کی پانچ بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باق سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے سبسکرائب کر لیجئے اور ہاں ناظرین ہم روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیوٹ چینل ہے اور چینل کو چلانے کے لئے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے اور اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے بے باق سچے چینل تو ظلموں اور ظالموں کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہو باقی رہے آگے بڑھیں ترقی کریں تو پلیز چینل کی مدد آپ کو کرنی پڑے گی سکرین پر آپ نظر دوڑائیں سکرین پر ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہو ہماری تو پھر آن لائن گوگل پہ فون پہ اور پیٹی ایم تینوں کے ذریعے سے آپ پیسہ روانہ کر سکتے ہیں تینوں کا نمبر ایک ہی ہے اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دیئے اس اعتبار سے آپ ہر مہینے چینل کی جو کچھ بھی مدد کر سکتے ہو ضرور کیجئے ناظرین اس وقت پہلی بڑی خبر انٹرنیشنل ڈیوز میں میں آپ کو بتا دوں لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت میں آواز کے ذریعے سے آڈیوں کی شکل میں آپ تک خبر روانہ کر رہا ہوں کیونکہ میں گجرات کے دو دن کے دورے پر ہوں میں آپ کو بتاؤں پہلی بڑی خبر آ رہی ہے کہ اب تو سلامتی کونسل نے بھی کہہ دیا ہے کہ طالبان دہشتگرد نہیں لیکن وہیں پر ایک بڑی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ کابل دھماکے کے تین دن بعد اتبار کے شام پھر راکٹ حملوں کے خبریں آ رہی ہے اور ان راکٹ حملوں کے خبروں کو لے کر یہ بھی خبریں آ رہی ہے طالبان نے صاف طور سے کہا ہے کہ اس میں دو حالات خود کش بمبار کو امریکہ نے نشانہ بنایا امریکہ کا افغانستان میں ڈرون حملے جاری رکھنے کی بھی خبریں سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ نے صاف طور سے کہا ہے کہ افغانستان میں ہم ڈرون حملے جاری رکھیں گے جبکہ طالبان کے لیڈر سوہیل شاہین کا یہ کہنا ہے کہ اکتیس اگست کے بعد حملے کا کوئی جواز نہیں یعنی امریکہ جو کہہ رہا ہے کہ حملے جاری رکھیں گے تو اکتیس اگست کو جب آپ کا ہمارا ایگریمنٹ ختم ہو رہا ہے اور آپ کی فوجیں جب وہاں سے نکل رہی تو اب آپ کو حملے کا کوئی جواز نہیں ہے امریکہ کسی قسم کی بدماشی نہ کرے اور نئی حکومت بننے کے لیے بھی سپریم لیڈروں کی وہاں پر میٹنگ جاری ہے وہی پر خبریں آ رہی ہے کہ وادی پنجشیر میں نیٹ سرویس موتل کر دی گئی ہے رپورٹ یہ بھی آ رہی ہے کہ امریکیوں نے کابل میں سی آئی اے کا آخری ٹھکانہ بھی تباہ کر دیا ایگل بیس کی تباہی کا مقصد وہاں موجود حساس معلومات اور آلات کو تالبان کے ہاتھ لگنے سے روکنا تھا اور خبریں یہ بھی آ رہی ہے کہ کابل دباکوں میں ہلاک ہونے والے امریکی فوجیوں کی شناخ تو ہو چکی ہے اور امریکہ جو افغانستان سے نکل رہا ہے اس کے انخلاقہ آخری مرحلہ ہے تالبان ائرپورٹ کا کنٹرول سمالنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں آئیے ناظرین دوسری بڑی خبر اس وقت میری نگاؤں کے سامنے آ رہی ہے یمن سے جہاں یمن کا جو جنوبی علاقہ ہے وہاں پر سعودی عرب کی سربراہی نترط میں قائم اتحادی افواج کے ملٹری بیس کو ہوسی باغیوں نے میزائل اور ڈرون حملوں سے نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں تقریباً تیس فوجیوں کے جان بہق ہونے کے خبریں آ رہی ہے اور ساٹھ کے قریب زخمی ہوئے ہیں عالمی خبر رساہ ادارے کے مطابق جنگ زدہ یمن کے حکومتی فورسز کے زیر انتظام صوبے میں ملٹری بیس پر ہوسی باغیوں نے میزائل اور ڈرون حملے کیے فوجی حکام کا کائنا ہے کہ فوجی اڈے پر ایک بیلیسٹک میزائل صبح کے وقت گرا جب وہاں فوجی اہلکار ورزش کر رہے تھے ایکسرسائز کر رہے تھے جس کے بعد پہ در پہ ڈرون حملے ہوئے حملے کے متاثرین کو قریبی اسپتال منتقل کیا گیا جہاں تیس اہلکاروں کی موت کی تزدیق کر دی گئی ہے جبکہ ساٹھ میں سے تیرہ زخمیوں کو انتہائی نگداشت کے وارڈ میں رکھا گیا ہے آئی ناظرین اس وقت تیسری بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے کوئیت سے آ رہی ہے جہاں کوئیت سویٹی میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا کوئیت میں ایک شخص نے شارٹس پہن کر ازان دی جس کی وجہ سے اس موزن کو موت تل کر دیا گیا اور انکوائری شروع ہے بتایا جارہا ہے کہ کوئیت میں وزارت اوقاف نے بلاک ون کے علاقے الرحاب میں عبداللہ بن جعفر مسجد کے موزن کو موت تل کر کے اس کے خلاف کاروائی شروع کر دیا ہے موزن پر الزام ہے کہ اس نے شارٹس پہن کر نماز کے لیے ازان دی جس پر اسے قانونی کاروائی کا سامنا ہے اوقاف کانسل کی طرف سے شائع کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ مسجد عبداللہ بن جعفر کے موزن کو نامناسب لباس میں ازان دینے پر موت تل کیا گیا اس ازان کی ایک مختصر ویڈیو سوشل میڈیا پر نشر کی گئی جس نے موزن کو شارٹس پہن کر نماز کے لیے ازان دیتے دکھایا گیا ہے مسجد کے علاقے میں رہنے والے متعدد ٹویٹر صارفین نے اس واقعی کی تصدیق کی ہے ایک صارف نکائے کے موزن مسجد کی صفائی اور اسٹور روم میں سامان ترتیب دے رہا تھا جس کے لیے اس نے نیکر نماز شارٹ لباس پہن رکھا تھا پھر اس نے اسی حالت میں ازان بھی دے ڈالی جس کو لے کر اب اسے موت کل کر دیا گیا ہے اور اس کی انکوائری شروع ہے ناظرین اس وقت چوتھی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے ایران کو لے کر جی ہاں میں آپ کو بتا دوں کہ ایران کے خلاف امریکہ روس کے طرز پر سرد جنگ کا اعلان کر دیا ہے امریکہ نے اعلان کر دیا ہے یعنی ایران کے ورود ایران کے خلاف امریکہ اب روس کے اسٹائل پر سرد جنگ کرے گا اسرائیلی وزیر آزم بائیڈن کو منصوبے کی تفصیلات سے متعلق کریں گے آپ کو بتا دوں کہ اسرائیلی وزیر آزم جو بائیڈن کے درمیان ہونے والی ملاقات سے واقف دو امریکی ذرائع نے کے حوالے سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ امریکی صدر سے جمعہ کو وائٹ ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں بینٹ نے کہا تھا کہ ایران کے ساتھ تیہ پائے جوہری معاہدے پر امریکہ کی واپسی کی مخالفت کے باوجود وہ اپنے پیش رو نیتن یاہو کی طرح ایران کے خلاف اعلانیاں مہم نہیں چلائیں گے اسرائیل وزیر آزم نے امریکی صدر جو بائیڈن سے اپنی ملاقات میں ایران کے خلاف محاذ آرائی کا جو منصوبہ پیش کیا اسے اسرائیلی حکام نے ایران کے خلاف ہزار زخموں کے ساتھ موت کی حکمت عملی قرار دیا ذاتی تعلقات قائم کرنے کے علاوہ جو بائیڈن کے ساتھ اپنی پہلی ملاقات میں بینٹ کا بنیادی مقصد ایران کے ایٹمی پروگام میں اہم پیش رفت کے بارے میں اپنی فوری ضرورت کا اظہار کرنا تھا خیر اب خبر یہ آ رہی ہے کہ پردے کے پیچھے اسرائیلی حکام نے کہا کہ بینٹ نے بائیڈن کو جو حکمت عملی پیش کی اس میں ایران کا سامنا ایک فوجی ڈرامائی حملے کے بجائے کئی فوجی اور سفارتی محاذوں پر چھوٹے چھوٹے اقدامات کے ذریعے کرنا ہے یعنی ایران کے خلاف اب امریکہ روس کے اس طائل پر سرد جنگ کرے گا اسرائیلی وزیر عظم بائیڈن کو منصوبے کی تفصیلات سے متعلق کرے گے کہ وہ جنگ آخر ایران کے خلاف کس طرح ہوگی ناظرین آخری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے پیرس سے فرانس سے جیاں فرانس میں میت کے جسم سے میت کے جسم سے زیورات چورانے والی ایک خاتون ایک لیڈی ایک مہیلہ کو گرفتار کیا گیا فرانس کی پولیس نے ایک ساٹھ سال کی خاتون کو میت کے جسم سے زیورات چورانے کے الزام میں گرفتار کیا چوری کا یہ واقعہ شمالی شہر لیفان میں پیش آیا سوگوار خاندان نے تدفین کے دوران میت کے پاس ایک نامعلوم خاتون کو دیکھا تو انہیں ان کی موجودگی پر کوئی شکوک و شبات نہیں ہوئے خاتون نے بتایا کہ وہ مرنے والے کی دوست تھی تو گھر والوں نے اسے کھلے تابوت کے پاس اظہار عقیدت کے لیے تنہا چھوڑ دیا فرانسیسی میڈیا کے مطابق جب اہل خانہ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ میت کے زیورات غائب ہے ان کے گلے کا ہار انگوٹی بالیاں سب غائب ہے تو پھر گھر والوں نے پولیس کو اطلاع دی اور پولیس نے فوری طور پر تفتیش کرتے ہوئے مجتبہ ملزم کی شناخت کی مجتبہ ملزم ایک ساٹھ سال کے خاتون ہے جو اس جگہ کے قریب رہتی ہے جہاں سوگوار خاندان رہتا ہے پولیس نے خاتون کو گرفتار کر کے ان کے پاس سے گمشدہ زیورات بھی برامت کر لیے لیکن اتنا ہی نہیں پولیس نے اسی گھر کے ایک شخص کے بٹوے کی چوری کا الزام بھی اسی خاتون پر لگایا یہ واقعہ چوبیس اگست منگل کے روز کا بتایا جا رہا ہے جب مجتبہ خاتون کے گھر کی تلاشی لی گئی تو پولیس کو وہاں حالیت دنوں میں ہونے والی اموات کی خبروں کے تراشے بھی ملے ان میں اہل خانہ کے گھر اور خصوصی کمرے میں داخل ہونے کے کوڈ بھی درجتے جہاں تابوت میں میت رکھی جانی تھی ملزمہ کو اگلے سال سن دوہزار باویس میں عدالت میں پیش کیا جائے گا خیر یہ خبر سناتے وقت مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہمارے یہاں بھی بھارت میں بقاعدہ مرنے والوں کے بدن سے پوست ماتم کرتے وقت بھی بہت ساری چیزیں نکال لی جاتی ہے اور اتنے بھی انسان درندے ہو چکے ہیں کہ اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا تو بقاعدہ اس کے جیب میں سے موبائل اور پرس بھی غائب کر لیتے ہیں